سکون پایا حیبے کسیلے حدود غم سے نکل گیا ہوں سکون پایا حیبے کسیلے حدود غم سے نکل گیا ہوں خیال حضرت جب آ گیا ہے تو گرتے گرتے سمر گیا ہوں کبھی میں صبح اگل گیا ہوں کبھی میں شام میں عبد گیا ہوں کبھی میں سب اگل گیا ہوں ہوں کبھی میں شام میں عبد گیا ہوں تلاش جانا میں کتنی منزل خدا خدا ہی جان نکل گیا ہوں خدا ہی جان نکل گیا ہوں تو گرتے گرتے سمر گیا ہوں ہرم کی تپتی ہوئی زمین پر جگر بچھانے جگر بچھانے کی عرضوں تھی ہرم کی تپتی ہوئی زمین پر جگر بچھانے کی عرضوں تھی بہارِ خلدے بری ملی تو بچا کے دامن نکل گیا ہوں بچا کے دامن ملیں بہارِ خلدے بری ملی تو بچا کے دامن نکل گیا ہوں بچا کے دامن میرے جنازے بچا کے دامن فریب میں ہو بغر دیکھو میرے جلازے پرونے والوں فریب میں ہو بغر دیکھو مرا نہیں ہوں غمِ نبی میں لباس ہنسی بدل گیا ہوں سکون پایا جزاک اللہ سبحان اللہ بسم اللہ حیمان الرحیم السلام علیکم خوش آمدیر نیا دن رمضان سپیشل کے ساتھ میں ہوں سید فیصل کریم کتنی ہی جلدی رمضان المبارک ہم سے رخصت ہو گیا ہے ہم جو عبادت کر سکے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اللہ نے رمضان کے بعد روزداروں کے لئے عید رکھی ہے عید الفطر کے دن جب مسلمان عیدگاہ میں جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے رمضان کے مہینے میں ان کے ذمہ احکام لگایا تھا کہ روزہ رکھیں اور میری خاطر کھانا پینا چھوڑ دیں اور اپنی خواہشات کو ترک کرتے ہیں آج انہوں نے اپنا فریضہ مکمل کر دیا اب یہ مجھ سے دعا مانگ رہے ہیں میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھاتا ہوں آج میں سب کی دعاوں کو قبول کروں گا اور میں ان گناہوں کی مغفرت کروں گا اور ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا جب روزدار عیدگاہ سے واپس جاتے ہیں تو اس حالت میں جاتے ہیں کہ ان کی مغفرت ہو چکی ہوتی ہے اللہ تعالی نے مسلمانوں کے لئے رمضان کے بعد والا مہینہ یعنی شوال میں چھے نفلی روزے رکھیں تاکہ رمضان کے جاتے ہی عبادات تو اذکار کا سلسلہ ختمہ ہو جائے ایک حدیث شیئر کرتے ہیں پھر اس پہ ہم گفتگو کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے چھے روزے رکھے اس کو پورے سال روزے رکھنے کا سواب مل جائے گا کیا یہ خوبصورت بات ہے تو ہم اب باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ہمارے ساتھ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ناتخہ باسمہ عمر موجود ہے باسمہ بہت شکریہ ماشاءاللہ ہم آپ کو اور خوش علانی عطا فرمائے اور ہمارے شو کا بہت ہی خوبصورت حصہ ریگولر حصہ مفتی وسیم صالح بندگی صاحب آئے ساتھ موجود ہیں مزید السلام علیکم ایک بار پھر آپ کا بہت شکریہ تشریف آفری کا اور جیسے کہ آخری روزہ ہے ایک تو خوشی کی بات یہ ہے کہ اس سال تیس روزے ماشاءاللہ سے رکھے ہیں تو یہ تو بڑی عجر کی بات ہے خوش نصیبی کی بات ہے کہ ایک روزہ ہمیں مزید نصیب ہوا ہے کچھ اس طرح کی روٹین بن جاتی کہ دعا ہم یہی کرتے ہیں کہ اسی طریقے کے معاملہ چلتے رہیں اسی طریقے کے چیزیں چلتی رہیں ہم نے آخری چند شوز میں اس پر ضرور بات کیے کہ یہ جو ہم سلسلہ ڈسکنٹینیو جو ہے ہو جاتا ہے تو اس پر بڑی پریشانی لاکھ ہوتی ہے لیکن خدا تعالیٰ نے ایک نظام مرتب کیا ہوا ہے اپنے رسول کے ذریعے لوگوں کو بتایا ہوا ہے کہ چلو کہ آگے چل کے کہیں تم ڈسکنٹینیو نہ ہو جائے اس عجر سے تو ہم نے تیس روزے تو رکھے آگے چھے روزے مزید بھی رکھے ہیں تو میں چاہوں گے یہیں سے بات کا راستہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہی فبذالک فلیفرح صدق اللہ العزیم ایک بات تو یہ کہ جیسے آج ہمیں تیسما روزہ بھی اللہ رب العالمین نے عطا فرما دیا تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہمیں ایک روزہ اور نصیب ہو گیا اچھا اس ایک روزہ کی اہمیت اور اس کی قدر کیا ہے حدیث پاک میں آیا کہ اگر مسلمانوں کو یہ پتہ چل جائے کہ رمضان کی اہمیت کیا ہے تو وہ یہ تمنا اور خواہش کریں گے کہ سالہ سال ہی رمضان رہے تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آج کے روزے کی ایک روزے کی اہمیت اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر ایک روزہ بغیر کسی عذر کے کسی نے چھوڑ دیا تو وہ زندگی بھر بھی روزہ رکھے تو اس ایک روزے کاجر و ثواب نہیں پاسکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ کے ایک بڑا انعام ہوا خاص کہ اللہ نے ہمیں تیسما روزہ بھی عطا فرما دیا دوسرا یہ کہ جیسے آپ نے کہا کہ رمضان ختم ہونے کے بعد معاملات جو ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں تو یہ ایک غلط روش ہے دو چیزیں ہیں جس کو اسلام بڑا پسند بھی کرتا ہے اور بہت اہم ہے اور جس کے بارے میں بڑی تاقیدی حکم ہے وہ کیا ہیں استقامت اور مداومت یہ دو بڑی اہم چیزیں ہیں اور تقریبا تمام مسلمانوں کو اس کو ضرور سمجھنا چاہیے اور اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے استقامت کا مطلب یہ ہے آپ کسی چیز کے اوپر قائم رہیں ٹھیک ٹھہرے رہیں اپنے آپ کو برقرار رکھیں اور مداومت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کا تسلسل برقرار رکھیں دونوں کی بڑی فضیلت ہے یہ جو ہم معاملات ختم کر دیتے ہیں تو ہم اصل رحمت اور برکت سے محروم ہو جاتے ہیں دونوں کی اتنی تاقید اور اتنی برکت ہے استقامت کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر استقامت اختیار کرتے ہیں یعنی اس چیز پر قائم رہتے ہیں تو ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین فرشتوں کا نزول فرماتا ہے فرشتیں ان کے لئے بشارتیں لے کر آتے ہیں ان سے آ کر کہتے ہیں کسی قسم کا کوئی خوف اور غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا دوسری ہے مداومت یعنی آپ قائم بھی رہیں لیکن اس کا تسلسل بھی برقرار رکھیں اسے ہمیشہ کریں چاہے وہ عمل آپ کا چھوٹا سا کیوں نہ ہو آقا علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ محبوب ترین عمل کون سا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ عمل جو ہمیشہ کیا جائے وہ نیکی جو ہمیشہ کی جائے چاہے وہ چھوٹی سی کیوں نہ ہو بلکل تو یعنی دونوں چیزیں کسی چیز کا تسلسل برقرار رکھنا یہ اللہ کا محبوب ترین عمل ہو گیا استقامت اختیار کرنا یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے اچھا یہی دونوں باتیں ہمیں رمضان کے اند پر سیکھنی ہیں جس طرح پورا مہینہ استقامت اور مداومت رہی ہماری اب رمضان ختم ہونے کے بعد بھی اس سلسلے کو ہمیں قائم رکھنا ہے اسے چھوڑنا نہیں ہے یہ جو مداومت ہے ایک چھوٹی سی مثال سے میں اپنے ناظرین کے گوشت گزار کروں کہ انہیں معلوم ہو کہ جس چیز کو ہم ہمیشہ کرتے ہیں چھوٹا سامل اس پر اللہ نے انعام کتنا بڑا رکھا ہے یہ کبھی کبار کے جذباتی جو معاملات ہوتے ہیں وہ مطلب اس طرح فائدے مند نہیں ہوتے جو کسی کام کو ہمیشہ کرنے پر اللہ کی رضا مندی ملتی ہے آقا علیہ السلام جب میراج صریف سے واپس تشریف لائے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اسے یہ فرمایا کہ بلال تم ایسا کیا عمل کرتے ہو کہ تمہارے قدموں کی آہٹ ارش پر یا جنت میں سنائی دی یعنی چلتے زمین پر ہیں اور قدموں کی آہٹ وہاں سنائی دیتی ہے تو آقا علیہ السلام سے وہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول اب دیکھیں ان کی مدعاوہ مت دیکھئے اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ شاید کوئی بہت بڑا عمل کرتے ہوں گے کوئی بہت خاص رات دن کی کوئی عبادت ہے کہ جس پر اتنا بڑا مقام مل رہا ہے کہ زمین پر چلتے ہیں قدموں کی آہٹ وہاں سنائی دیتی ہے تو بارز کرتے ہیں اللہ کے رسول چھوٹا سا ایک عمل کرتا ہوں لیکن ہمیشہ کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ با وضو رہتا ہوں جب میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے میں فوراں وضو کر لیتا ہوں اور اس پر دو رکعت نفل پڑ لیتا ہوں اللہ کے حبیب نے فرمایا اب دیکھیں آپ کہ وہ چھوٹا سا عمل لیکن کیے ہمیشہ جا رہے ہیں اس پر اللہ نے اتنا بڑا مقام رکھا ہے کہ زمین پر چلتے ہیں اور قدموں کی آہٹ وہاں سنائی دیتی ہے تو اس لیے ہمیں اپنے معاملات سے ڈسکنیکٹ نہیں ہونا ہے بلکہ یہ رمضان تو ہمیں سکھانے کے لیے آتا ہے یہ تو ہمیں کئی عبادات کی تعلیم دینے کے لیے پریکٹیکل ہمیں مشک کروانے کے لیے آتا ہے اب اس کے بعد بہت دفعہ ہم ایسا دیکھتے ہیں کہ جیسی چاند رات ہوتی ہے تو ہمارے معاملات ختم ہو جاتے ہیں اچھا یہ بھی ایک علمیہ ہے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایسا کیا ہوا کہ بھئی اس کا کوئی اثر ہی ہم پر نہ ہوا اس کی کوئی تاثیر ہی نہ نظر آئی جیسے رمضان کا آغاز ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ رمضان کے آغاز پر احادیث میں آیا شیعتین کو قید کر لیا جاتا ہے لیکن ہم پھر بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ رمضان میں بھی غلط کام کر رہے ہیں اب لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ بھئی شیعتین تو قید کر لیے پہلے تو ہم الزام دیتے تھے شیعتین کو کہ بھئی یہ غلط کام تو شیطان کی وجہ سے ہو رہا ہے وہ ہمیں گمراہ کر رہا ہے اب تو اس کو بھی قید میں ڈال دیا آپ کیوں کر رہے ہیں تو اب ہمارے علماء نے جواد دیا کہ اصل میں شیعتین تو قید میں چلے گئے لیکن سال بر جو ہمارے ساتھ شیطان رہا اور جو ہم اس کی بات مانتے رہے تو ہماری عادت کا حصہ بن گئے کچھ غلط کام اب شیطان تو قید میں چلا گیا لیکن ہماری عادت تو کھلی ہوئی ہے تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ رمضان میں بھی تو کچھ عادت بنی تھی نا جب شیطان کی عادت کے اثرات مرتب ہوئے تو پھر رمضان کی عادت کے اثرات بھی مرتب ہونے چاہیے اس لیے رمضان ختم ہونے کے بعد یہ سلسلہ ختم نہیں ہونا چاہیے پتہ لگنا چاہیے کہ بھئی رمضان کے کچھ اثرات ہماری زندگی میں آئے لیکن اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم رمضان کو بطور رسم نہ گزاریں اور مفید صاحب انگریزی میں کہا جاتا ہے نا سلو این سٹیڈی ونز در ایس وہ کنسسٹنسی وہ تسلسل ہی تو ہمارا رب چاہتا ہے اور یہ تسلسل ہی وہ چیز ہے کہ جو ہم اپنی دینوی دنیاوی دونوں زندگیوں میں اس کی ارکریزی کر کے ہم اپنے آپ کو کامیاب بنا سکتے ہیں کیونکہ خدا تعالی بھی وہ چیز ناپسند فرماتا ہے کہ آپ نے پوری پوری رات شب بیداری کر کے عبادت کر لی لیکن پھر جب دوبارہ نارمل دنوں میں گئے ہیں تو پھر کہاں کی شب کہاں کی بیداری اور کہاں کی عبادت ہم اس کنسسٹنسے بھی بات کریں گے لیکن ابھی بریک کا وقت ہو رہا ہے بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو ماہی رمضان قریب قریب رخصت ہو چکا ہے کچھ ہی دیر میں آپ دیکھیں گے کہ آخری جو ہے تمام کے تمام تر افراد افطار کر رہے ہوں گے اور افطار کی دعا میں کیا اثر ہے اس پہ بھی بات ہوگی اور وہ جو افطار کا ایک کونسپٹ ہے ہمارا پاکستان کا خاص طور پر اکھٹ ہونے کا وہ کتنا خوبصورت ہے اس سب پہ بات ہوں گی لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی ایک بات پھر آپ کو نیادین رمضان سپیشل میں کہیں گے خوش شام دید اور جیسے کہ ہماری اس پورے مہینے کوشش رہی ہے کہ نہ صرف آپ تک دینی معلومات پہنچائیں تاکہ ہماری اور آپ کی اکھٹے اصلاح ہو سکے بلکہ نیاد کا خوبصورت گلدستہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں اور ہم نے ایسے کوکنگ ایسپورٹس کو بھی مندور کیا ہے کہ جو اچھی اور کم ٹائم میں آپ کو بہترین اور ہیلڈی قسم کا ریسیپی بنا کر دیں تو ایسی ایک زبردست کوکنگ ایسپورٹ مہیندہ ہمارے ساتھ موجود ہے مہیندہ اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اللہ حمدہ اللہ تو کیا بنا رہی ہیں آج آپ آچھا آج ہم بنا رہے ہیں سوبروزو کا سب سے پہلے تو ٹیمپورا ناغٹس ہم کریں گے فرائے وہ ہم تھوڑے دیر بات کریں گے ابھی جو ہم بنا رہے ہیں وہ ہم کیونکہ عید قریب ہے اور انشاءاللہ کنفرم کل عید ہے تو ہم جو ہے وہ آج کوئی مٹھائی بنائیں گے سوائیوں سے سوائیوں سے ہم کوئی مٹھائی بنائیں گے عید پہ آپ کے مہمان وغیرہ آئیں کچھ بھی ہیں آپ بنا کر رکھ سکتے ہیں کوئی فائی وینٹس میں بن جائے گی ہے اوکی زبردست تو اس کے لئے کیا کیا ریکوارمنٹ سے ذرا بتائیے اچھا ہم نے اس میں ڈالڈا کا آئل ڈالا ہے آپ گھی بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دن ہم نے اس میں سوائیاں ڈالی ہیں ہم اس کو تھوڑا سا روست کریں گے جب تک کہ اس کا تھوڑا سا کالر چینج نہیں ہو جائے دن ہم اس میں کنڈنسڈ ملک اٹ کریں گے اس کو مکس کریں گے اس کے تھک کنسسٹنسی میں دن ہم اس کو سیٹ کریں گے اور اس کے اوپر کچھ گارنشنگ وغیرہ چوکلیٹ اور کریم وغیرہ کے ساتھ ہم کریں گے تو وہ سیٹ ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لے گا 15 to 20 منٹس لے گا ہم آپ کو دکھائیں گے تو مائدہ آپ کو اپنا کام میں اپنا کام سارٹ کر رہا آغاز شروع کریں اور کیونکہ مٹھائی ہو جائے یا میٹھا ہو جائے وہ میٹھی عید کی ایک لازم سواغات رہتی ہے میٹھی عید غالباً کہا بھی اسی لے جاتا ہے کہ ہم نے اس پورے رمضان اس پورے مہینے مشقت کی ہوتی ہے دینی اعتبار سے اور جب اتنی زیادہ مشقت کی جائے تو پھر اس کا نتیجہ جو ہوتا ہے وہ بڑا میٹھا آنا لازمی ہی ہوتا ہے ہم آگے اب اپنی ڈسکشن کی جانب بڑھتے ہیں کیونکہ اب ہم بالکل اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں آج آخری روزہ تھا جو تمام تر مسلمانوں نے رکھا آگستان کے اور اب وہ آخری افتار بھی کریں گے مطلب جانے سے پہلے بریک پہ ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ہم نے پورے رمضان مختلف چیزوں پہ گفتگو کی توبہ پہ تغفار پہ رمضان جہاں پہ ہمیں بہت سارے گناہوں سے بچنے کی ترغیب اور تلقین دیتا ہے وہی پہ اکھٹے ہونے کا یگانگت کا اخوت کا بھائی چارے کا اور ایک جو ہمارا خاندان نظام ہے اس خطے کا بڑا خوبصورت سا اس کا بڑا پیغام ہمیں دیتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پورے سال اگر ایک گھر میں تین بھائی ہیں چار بھائی ہیں دو بھائی ایک بہن دو بہنیں ایک بھائی ہیں والدین ہیں کسی کے والدین نہیں ہیں اللہ سب کے والدین کو حیاتی دے تو جہاں باقی ایام میں سب اپنے اپنے آفس روٹین کی وجہ سے کوئی کتنے بجے کوئی کتنے بجے آ رہا ہے تو رمضان میں وہ ایک وقت میں سہر ہو کے افتار وہ پورے ٹیبل پہ پورے دسترخان پہ جس کا طریقہ ہے نیچے بیٹھ کے جس کا طریقہ ہے اوپر بیٹھ کے اکھٹے افتار کر رہے ہوتے ہیں رمضان ہمیں یہ خوبصورت روایت بھی دیکھے جاتا ہے بلکل دیکھیں نا آپ بڑی اچھی بات آپ نے کہی کہ ویسے کھانا پینا تو پورا سال ہی کھاتے ہیں فیملی میں سسٹم چلتا ہے لیکن جو احتمام اور ایک ساتھ ایک تو احتمام کی بات ہے اور ایک ساتھ کھانا کھانا یا ایک ساتھ افتار کرنا یہ رمضان کے علاوہ آپ کو کبھی بھی دستیاب نہیں ہوگا اور دوسرا یہ کہ جب آپ اس دسترخان پر بیٹھتے ہیں آپ افتار کے وقت تو سب کو کھانے کی طلب بھی ہونا یہ بھی ایک بڑا ہوئے ہے کہ سب کو کھانے کی طلب بھی ہونا اور پھر زیادہ لطف بھی اسی میں آتا ہے تو رمضان جہاں اور بہت ساری عبادات کا مجموعہ بنتا ہے بہت ساری چیزیں ہمیں سکھاتا ہے وہیں پر ہمیں یہ مطلب روش بھی دے کر جاتا ہے کہ دیکھو تمہارے درمیان جو ہے کیونکہ آج کل پوچھنے کے لیے انہوں کے بس وقت نہیں ہوتا خود فیملی میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کا وہ وقت نہیں ہوتا یہ جو نماز باجمات پڑھنے کا کہا گیا اس کے پیچھے بھی ایک ریزن یہ بتایا گیا کہ آپ مسجد میں جا کر نماز پڑھیں تاکہ ایک دوسرے سے ملاقات ہو جائے اور حال آوال اسلام کہتا بھی یہ ہے اخوت بھائی چارگیہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی ایک دوسرے سے کچھ پوچھ لینا ایک دوسرے کو کچھ مشورہ دے دینا حال آوال یہ سارا اسلام کا یعنی پورے ایک خاندانی سسٹم ہے پورا تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس میں بھی ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ تقریباً سبھی لوگ مل کر بیٹھتے ہیں اور اس سے محبت پیار بڑھتا ہے ایک دوسرے کے احوال کا معاملات ایک دوسرے سے جانتے ہیں پھر بالخصوص آپ دیکھتے ہیں لوگ ایک دوسری کی افطار کا احتمام کرتے ہیں خاندانوں میں یہ ایک بڑا سسٹم ہوتا ہے تو یہ دیکھیں ملنے کا بھی ایک بہت زیادہ اس میں صلح رحمی کا پہلو بھی آ جاتا ہے کہ ہم صلح رحمی کریں تو کیسے کریں اور اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے اور اس میں پھر مہمان نوازی کا پہلو آ جاتا ہے زیافت کا پہلو آ جاتا ہے جو کہ اسلام کا ایک بڑا خاصہ ہے اور جس پر جیسے کہ ابھی عید آئے گی نا تو عید پر اللہ کی طرف سے پورے مسلمانوں کے لیے زیافت کا احتمام ہے تو یعنی اللہ خود بندوں کے لیے زیافت کا احتمام فرماتا ہے جہاں بندے ایک دوسری کے لیے زیافت کا احتمام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی کتنی رضا اور خوشنودی ملتی ہے کتنی خوشی حاصل ہوتی ہے اور اللہ اس پر کتنا انام عطا فرماتا ہے تو رمضان تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یعنی جو پورا سال ہمیں جو دیکھنے کو نہ ملے گا وہ ہمیں رمضان میں ملتا یقینا یہ اللہ کی رحمتوں برکتوں والا مہینہ اور بہت ساری خوشیاں لے کر آتا ہے بہت سارے ہمارے معاملات کو جو ہے آپس میں مل جل کر بیٹھنا ایک دوسرے کے ساتھ گفت و شنید کرنا بہت ساری ایسی چیزیں ایسا پھر خاص طور پر افتار کے وقت پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ساتھ مل کر سب لوگ دعا مانگ رہے ہوتی ہیں دعا کے لئے سب نے ہاتھ اٹھا ہے اب دیکھیں اجتماعیت کے اندر بڑی برکت ہے ایک ہے تنہا بندہ بیٹھا ہوا دعا مانگ رہا ہے ایک ہے کہ سب مل کے دعا مانگ رہے ہیں اس کو یوں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں ایک بندہ اکیلے نماز پڑھتا ہے ایک جماعت سے پڑھتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جماعت سے نماز پڑھو تو کہا اس کے ساتھ فرشتے آمین کہتے ہیں اور اس کی اتنی برکت ہے کہ اللہ سب کی آمین قبول کر لیتا ہے تو یہ جو اجتماعیت ہوتی ہے کہ سب مل کر بیٹھ کر جب دعا مانگتے ہیں اسی دسترخان پر ہم دیکھتے ہیں کہ بچے ہماری رونک ہوتے ہیں خاص طور پر اور بچے معصوم ہوتے ہیں گناہوں سے پاک ہوتے ہیں ان کی برکت کی وجہ سے بھی دعا قبول ہو جاتی ہے اچھا ان بچوں کے بیٹھنے کی وجہ سے اس دسترخان کی رزق میں اللہ تعالی غصت پیدا کر دیتا ہے یعنی رزق کی ایک فراوانی پیدا ہو جاتی ہے پھر دعاوں کی قبولیت کا اثر بڑھ جاتا ہے اور خاص طور پر وہ وقت وہ لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں بقاعدہ تاقید فرمائی گئی ہے کہ توجہ کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ دعا کرو کیونکہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے اچھا جب شام کا وقت ہوتا ہے تو میدہ خالی رہنے کی وجہ سے موہ کے اندر ایک سمیل پیدا ہو جاتی ہے اب بظاہر اسے کوئی اچھا نہ سمجھتا ہو لیکن یہ کیوں پیدا ہوئی یہ اللہ کی اطاعت میں اللہ کی حکم کو ماننے میں آپ نے سارا دن ایک ایسا عمل کیا ہے جس میں آپ کے رب کا حکم تھا پروردگار عالم اس بو کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ مجھے مشک سے بھی زیادہ پسند ہے یعنی دنیا میں جو خوشبویں ہمارے سامنے ہیں جو سب سے اچھی خوشبو سمجھی جاتی ہے یہ مثال دینے کے لیے سمجھایا کہ جو تمہارے نزدیک اچھی اور اندہ خوشبو ہے اس سے بھی زیادہ اللہ کی بارگاہ میں یہ پسند دیدہ ہے پھر تاقید کی گئی کہ اس وقت بیٹھ کر دعا مانگو کیونکہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے ویسے تو دعا کی قبولیت کے لیے بہت سارے لمحات بہت سے اوقات کا تذکر آتا ہے اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن کم از کم جب افطار سے پہلے ہم دعا مانگتے ہیں یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ بالکل یعنی آخری سٹیج پہ پہنچا ہوتا ہے بھوک اور پیاس کے ساتھ اب اس وقت جو اس کے لب ہلتے ہیں جو اس کی دل سے جو اہ نکل رہی ہوتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے کہ یہ بندہ اس وقت بھی اس عالم میں بھی کہ اب اس کی زبان خوشک ہو چکی ہے لیکن یہ کیا کر رہا ہے مجھے پکار رہا ہے اور یقین مانے کہ جب ان وقتوں میں رحمت کیوں نہ جوش مارے گی بڑی اہم اور بہتی مبارک مہینے لیکن اس مبارک مہینے میں بھی کیا ہوتا ہے کراچی میں منافع خور مافیا جو ہے وہ پورے رمضان سرگرم رہا ہمیشہ کی طرح انتظامیاں بے بس دکھائی دی خرشید عالم نے اس پورے مہینے میں احاطہ کیا ہے اس چیز کا آئیے دیکھتے ہیں سارے ریکارڈ توڑ گئے مہنگائی نے نا سارے ریکارڈ توڑ دی رمضان تو اچھا تھا ہم دبائی میں سعودیہ میں ہوتے ہیں مگر اتنا کبیر ریٹ نہیں ہو جی ہاں سال دو ہزار بائیس کا رمضان مہنگائی کی وجہ سے شہریوں پر بہت بھاری ثابت ہوا سندھ حکومت نہ تو عوام کو سستے آٹے اور تیل گھی کی فراہمی یقینی بنا سکی اور نہ ہی منافع خور اس کے قابو میں آئے پیاز آلو لیمو اور مرغی کے گوشت کی اوپر جاتی قیمتوں نے بچت بازار میں آئے خریداروں کا پارا بھی چڑھا دیا مہنگائی سے تنگ لوگوں نے قیمتیں بڑھنے کی ایک وجہ پرائیس کنٹرول لسٹ پر عمل نہ کرانے والے نہ اہل عملے کو قرار دیا بچت بازار آنے والے خریدار کہتے ہیں کہ قیمتوں کو کنٹرول کر کے مہنگائی کے جن کو قابو کرنا ہی نئی حکومت کا اصل امتحان ہے کیمرمن محمد عاطف کے ساتھ خرشید عالم ساما کراچی ابھی وقت تو ایک بریک اپ بریک کے اس پر حاضر ہوں گے تو اس پر بھی بات ہوگی ہمارے ساتھ رہی ہے ایک بار پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید نیاتین رمضان سپیشل میں اور ہماری سپیشل سیجرکو کے ایکسپرٹ ہیں مائدہ وہ آپ نے بھی دیکھا کہ کس طریقے سے انساف کر رہی تھی پھوشک مہو کے ساتھ تو مائدہ آپ کس سٹیج پاتھ سکی اپنی مٹھائیوں کے اچھا ہم نے اس کو سوائیوں کو فرائے کر کے دن ہم نے اس کے اندر کنڈنس ملک اٹ کر دیا ہے دن ہم اس کو ابھی دو تین منٹ اس کو ایسی چھوڑیں گے ہم اس کو ہم نے یہ ٹری ریڈی کر لی ہے بٹر پیپر لگا کر یہ ضروری ہے کیونکہ اگر یہ نہیں لگائیں گے تو یہ نیچے چپک جائے گا ہم نے اس کو نکال کے کٹنگ کرنی ہے اس کی ٹھیک ہے تو یہ ضروری ہے بٹر پیپر کے ساتھ ساتھ کرنا ابھی ہم دو تین منٹ کے بعد اس کو اس میں شفٹ کریں گے دن اوپر گارنشنگ چوکلیٹ کریم اور ان سب چیزوں سے کریں گے دن پھر ہم اس کو فریج میں سیٹ ہونے کے لیے رکھ جائیں گے دس سے پندرہ منٹ کے لیے تو آپ کا یہ جو آپ کا پورا مکشر بنائی ہے وہ کتنی دیر میں بن گیا ہے یہ ہارڈلی فائیو منٹس میں ریڈی ہو جائے گا جس آپ نے ٹو ترین منٹس کے لیے سوائیوں کو فرائی کرنا ہے شلو فرائی کرنا ہے ڈیفرائی نہیں کرنا اس کے بعد ہم نے اس میں کنڈنس ملک اٹ کرنا ہے اس کو مکس کرنا ہے دن یہ سیٹ ہو جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً پچاس فیصد کام جو ہے وہ مائدہ نے کر لیا ہے اور پچاس فیصدی ابھی رہ جاتا ہے جب میٹھا ذکر ہوتا ہے تو پھر لفظ محمد جو ہے وہ ہمارے ذہنوں میں ہمارے لبوں پہ ہماری ساتوں پہ سوار ہو جاتا ہے اور ایک بہت ہی پیاری سی ناتخواہ بسما جو ہے وہ بھی موجود ہیں تو بسما میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ایک ناتج جو ہے وہ آپ اور پیش کریں مجھ خطا کاجسہ انسان مدیلے مجھ خطا 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 سرکار کا مہمان مدینے میں رہے بن من کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ مجھے اہل مدینہ کی وہ بات نم یادی نظیروں کا فی نظر مسلی دولا شد پیدا جانا جگ راج کو تاج توری سر سوہے تجھ کو شہید سراجانا مسلی دولا شد پیدا جانا 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 مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا مجدار میں ہوں یا رسول اللہ موری نئیہ پار لگا جانا لم یا تِن نظیروں کافی نظر مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہم بات کر رہے ہیں اب کیونکہ رمضان ہم سے رخصت لے رہا ہے لیکن کچھ چیزیں ہیں جن پر گفتگو کرنا بہت ضروری ہے ہم نے اپنے ہی ایسے شو میں موضوع بنایا تھا زکاة کو اور ہم نے مفصل گفتگو کی تھی کہ کس پہ جائز ہے اور کس طریقے سے اس کا تخمینہ لگایا جاتا ہے کہ جو پرانا چلا آ رہا ہے معاملات پرانی روایت چلی آ رہی ہے اور اب اس پہ کیا معاملات ہے ایک اور بڑا اہم ایشو ہے وہ ہے فطرے کا اور چھوٹی سی رقم ہوتی ہے لیکن اس کے بھی کیا لوازمات ہوتے ہیں کیوں اس کا حکم آیا کہ جب زکاة اور لیڈی اس کا حکم آیا ہوا ہے مفتی وسیم سے ہم بات کرتے ہیں مفتی صاحب کہتے ہیں کہ نماز سے پہلے جو ہے وہ فطرہ جو ہے عدا کر دینا چاہیے تو سب سے پہلے ہی میں آپ سے یہی آغاز کروں گا کہ جب زکاة ہے اس کا حکم ہے اور اس ماہ میں زیادہ تیزی سے لوگ زیادہ بڑی تعداد میں لوگ اس کی طرف مبزول ہوتے ہیں تو پھر فطرے کا حکم کیوں ہے دیکھیں زکاة کی جو واجب ہونے کی وجوہات ہیں وہ الگ ہیں اور فطرے کے واجب ہونے کی وجوہات الگ ہیں زکاة کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں تو زیادہ تر لوگ رمضان میں زکاة دیتے ہیں لیکن شری طور پر ایسا نہیں ہے شری طور پر زکاة کے وجوب کا ایک وقت ہے یعنی جب سے آپ کے پاس وہ نساب جو شریعت نے مقرر کیا آپ اس کے مالک ہوتے ہیں اور وہ آپ کسی بھی مہینے میں ہو سکتے ہیں آپ محرم میں بھی ہو سکتے ہیں ربی الاول میں بھی ہو سکتے ہیں جب وہ سال پورا ہوتا ہے تب زکاة دی جاتی ہے لیکن عمومی طور پر لوگوں کا کونسپٹ یہ ہے کہ رمضان میں زیادہ ثواب ہے تو اس لئے لوگ رمضان میں دے دیتے ہیں اچھا اب آئیے صدقہ فطر کے اوپر صدقہ فطر کا جو وجوب ہے اس کا تعلق رمضان سے بھی ہے اور عید الفطر سے بھی ہے حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت ابن عباس حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرماتے ہیں آپ علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ روزہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے جب تک بندہ صدقہ فطر ادا نہیں کرتا اب یہ ایک وجہ یہاں حدیث میں ذکر ہو گئی کہ صدقہ فطر اس لئے واجب ہوا تاکہ یہ تمہارے روزوں کو مقام قبولیت تک لے جائے دوسری وجہ بھی حدیث پاک میں بیان ہوئی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے سے روزے کی حالت میں جو بھی لغو کام ہو جاتے ہیں جس سے روزے کی طہارت میں فرق آ جاتا ہے کمی آ جاتی ہے فرمایا جب صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو اس سے روزہ مکمل طہارت کے ساتھ قبول ہو جاتا ہے یعنی وہ روزے کی کمی صدقہ فطر سے ادا ہو جاتی ہے اور تیسری بات آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمائی کہ اس سے جو مساکین ہیں جو ضرورت مند افراد ہیں ان کے لیے بھی خوشی کا سامان ہو جاتا ہے اب خلاصہ یہ ہوا کہ روزوں کی قبولیت کے لیے صدقہ فطر رکھا روزوں کی طہارت کے لیے رکھا جو کمی ہو جاتی ہے انسان چونکہ بشری تقاضوں کے لیے تو اس میں کتائی کر لیتا ہے اور تیسرا یہ کہ مساکین ضرورت مند لوگوں کو عید کی خوشی میں شامل کر لیا جائے یہ تین وجوہات ہیں اچھا اب صدقہ فطر کی جو ادائیگی کا وقت ہوتا ہے وہ مسنون طریقہ یہ ہے کہ عید الفطر سے پہلے ادا کر لیا جائے بالفرض کسی شخص نے ادا نہیں کیا تو بعد میں بھی یہ قضا نہیں ہوا بلکہ اسے ادا ہی کرنا ہے اور جب تک ادا نہیں کرے گا اس کے ذمہ واجب رہے گا بعض دفع ایسا بھی ہوتا ہے لوگ پہلے ادا کر لیتے ہیں تو پہلے ادا کرنا بھی زیادہ مناسب ہے کیونکہ اس کا مقصد یہ تھا تاکہ جو عید الفطر میں لوگ خوشیوں میں شریک نہیں ہو سکتے ان کی ضرورتوں کو پورا کر لیا جائے اور وہ عید کی خوشیوں میں شریک ہو جائیں اچھا اب اس میں ایک سوال یہ آتا ہے کہ یہ جو صدقہ فطر ہے اس کی مقدار کا تعیون کیسے کیا جاتا ہے یہ ایک بڑا سوال ہے اور اس کو سمجھنا بھی چاہیے ہمیں پہلی بات تو یہ ہے کہ احادیث کے اندر صدقہ فطر کی ادائیگی کے لیے مختلف اجناس کا تذکرہ ہے یعنی ہمیں ان سب کو سامنے رکھنا چاہیے گندم کا بھی ذکر آتا ہے کہ گندم کے ذریعے دے دو خجور کا بھی آتا ہے اور جو کا بھی آتا ہے کشمش کا بھی آتا ہے اب یہ مختلف اجناس ہیں پھر اس کا ایک پیمانہ بھی بتایا گیا اور ہر ایک کا پیمانہ بھی الگ بتایا گندم کے لیے جو پیمانہ بتایا گیا تھا وہ تھا آدھا سا سا اس وقت ایک پیمانہ ہوتا تھا اور جو خجور ہے کشمش ہے اور جو ہے اس کے لیے فرمایا گیا ایک سا پیمانہ آدھا کیا جائے اچھا اب لیٹس جو ہمارے ہاں جو پیمانے ہیں اس کے اندر جب کنورٹ کرتے ہیں تو جو سا پیمانہ تھا وہ چار کلو کے برابر ہے فور کے جی اب آدھا سا اگر آپ دیں گے تو وہ ہو جائے گا دو کلو اور اگر پورا سا دیں گے تو چار کلو اچھا گندم کے بارے میں حکم یہ آیا کہ آدھا سا دینا ہے یعنی دو کلو اور خجور کشمش کے اور جو کے اس میں چلے جائیں گے تو وہ چار کلو اچھا اب آسانی کے لیے ہمارے علماء کرام اور فقہائے کرام یہ کرتے ہیں کہ وہ اس کی رقم نکال لیتے ہیں اب ہر سال ظاہرہ اس کی قیمتوں کا تعیون الگ الگ ہوتا ہے تو وہ رقم نکال کر آسانی کے لیے اس کو پبلک کر دیتے ہیں تاکہ لوگ اس سے ادا کر لیں لیکن یہاں ایک اور اہم چیز ہے جس کو میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین سمجھیں چونکہ مختلف اجناس کا ذکر ہے اب قیمتیں نکالیں گے تو فرق آئے گا گندم کے حساب سے جب اس سال ہم نکالتے ہیں تو وہ ایک سو ستر روپے بن رہا ہے جو کے حساب سے نکالتے ہیں تو چار سو اسی روپے بن رہا ہے کشمش کے خجور کے حساب سے نکالتے ہیں تو سولہ سو روپے رقم بن رہی ہے کشمش کے حساب سے نکالتے ہیں تو اٹھائیس سو رقم بن رہی ہے تو یہ کنفیوجن بھی نکل جانی چاہیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ الگ الگ رقم کیوں بتا رہے ہیں چونکہ اس کے پیچھے لوجک جو ہے وہ یہ ہے کہ احادیث میں مختلف اجناس آئی پیمانے الگ آئے اب ان کی جب قیمت نکالتے ہیں تو وہ الگ الگ آ جاتی ہے اچھا سوال یہ ہے کہ یہ الگ الگ چیزیں کیوں رکھی گئی ہیں زیادہ سے زیادہ پورا کیا جا سکے اچھا لوگوں کی مالی حیثیت الگ الگے ہر ایک کی مالی وسط اور گنجائش الگ الگے اس لیے الگ الگ مقداریں رکھی گئی تاکہ ہر شخص اپنی مالی وسط کے مطابق صدقہ افضر ادا کرے اچھا اس میں ہمیں بہت زیادہ جو مشاہدہ اور تجربہ رہا تو لوگوں سے اپنی عوام سے شکوا ہے کہ وہ آخری سٹیج پر رہتے ہیں اور وہ گندم کے حساب سے ہی صدقہ افضر دینے کو ترجیح دیتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ حدیث میں مختلف اجناس کا تذکرہ ہے اور یہ اسی لیے کیا گیا کہ ہر شخص اپنی مالی گنجائش کے مطابق دے اب جس کی گنجائش گندم کے مطابق ہے وہ ٹھیک ہے ایک سو ستر روپے کے حساب سے دے دے لیکن جس کو اللہ نے زیادہ گنجائش دیے وہ چار سو اسی جو کے حساب سے دے جس کی اس سے بھی زیادہ کی گنجائش ہے وہ سولہ سو کے حساب سے اس کو سمجھنے کے لئے ایسا کرنے کہ منمم جو ہے وہ اگر کوئی دینا چاہے تو وہ ایک سو ستر تک دے سکے اس سال کے کیا معاملات ہیں اسی سال کی رقم میں نے یہ آپ کے سامنے عرص کی ہے کہ ایک سو ستر روپے گندم کے حساب سے ہے چار سو اسی جو کے حساب سے سولہ سو خجور کے حساب سے اور اٹھائیس سو کشمش کے حساب سے ہے لیکن یہاں میں یہ کہنا ضرور چاہوں گا کہ لوگ زیادہ ترجیح گندم کو دیتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھوڑا ایک مثال سے سمجھنے یہ ایک واجب ہے ہمیں ادا کرنا ہے اور اس سے ہمارے روزوں کی طہارت ہے لیکن اس میں دوسروں کے لئے فائدہ رکھا گیا تو اب دیکھیں جیسے قربانی کا موقع آتا ہے اید الازحاء اب قربانی بھی ایک واجب ہے بلکل اسی طرح جس طرح صدقہ فطر واجب ہے اچھا وہاں بھی یہ ہے کہ آپ واجب ادا کرنے کے لئے اگر بالفرض آپ ایک کوئی معمولی سا جانور لے آئیں تب بھی آپ کا واجب ادا ہوگا آپ ایک بڑے جانور میں حصہ ڈالتے ہیں تب بھی آپ کا واجب ادا ہوگا لیکن ہوتا کیا ہے کہ لوگ مہنگا ترین جانور لاتے ہیں دو لاکہ تین لاکہ دس لاکہ لاتے ہیں جب وجہ پوچھی جاتی ہے تو کیا جواب ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس واجب کو اچھے طریقے سے ادا کریں اس لئے ہم اچھا جانور لائے مہنگا جانور لائے تو کونسپٹ کیا ہے کہ اچھے طریقے سے ادا کریں تو یوں ہی صدقہ فطر میں بھی یہ ہونا چاہیے کہ ہم صدقہ فطر کا واجب اچھے طریقے سے ادا کریں لہٰذا اپنی مالی وسط اور گنجائش کو دیکھتے ہوئے ہم زیادہ جو رقم ہے اس کو ترجیح دیں آخر میں مجھے مختصر نہیں بتا دیجئے گا کہ جس طرح زکاة کن اشخاص پہ واجب ہے اور کن پہ نہیں ہے اس طرح فطرے کے بھی معاملات ہیں جی بالکل فطرے کے معاملات تھوڑے سے اس سے الگ ہیں زکاة کے لیے تو ضروری ہے کہ رقم جو آپ کے پاس موجود ہے ایک سال گزر جائے صدقہ فطر کے لیے ایسا نہیں ہے جب عید الفطر کا دن آئے گا اس دن آپ وہ جو نساب اس سال کا بنتا ہے وہ تقریباً اسی ہزار تین سو روپے بنتا ہے اگر آپ اتنی رقم کے مالک ہیں تو آپ پر صدقہ فطر واجب ہو جائے گا اور اس کی ادائیگی ضروری ہو جائے گی اور دوسرا اس میں ایک اور فرق یہ ہے کہ یہ بالغ اور نابالغ افراد دونوں پر ہی واجب ہوتا ہے زکاة بالغ افراد پر ہوتی ہے نابالغ پر نہیں اچھا یہاں فرق یہ ہوگا کہ جو گھر کا سرپرست ہے اس کے ماتہ ہے جو اس کی اولاد نابالغ ہے اس کا صدقہ فطر وہ ادا کرے گا یعنی گھر کا جو سرپرست ہوگا وہ ان نابالغ لوگوں کا بھی صدقہ فطر ادا کرے گا جبکہ زکاة میں ایسا نہیں ہوتا اور اگر کسی کے والدین ہیں جو کہ بوڑھے ہیں تو وہ بھی ان کا پھر ادا کرے گا مطلب اولاد والدین کا نہیں ادا کرے گی بالغ ہونے کے بعد تو ہر شخص خود ذمہ دار ہے جیسے اگر والدہ ہیں اور وہ ظاہر سی بات ہے وہ تو کوئی کام کرتی نہیں ہے تو پھر ان کے کیا معاملات ہوگی وہ اگر ان کے پاس نساب کے مطابق رقم ہے تو تب ہی واجب ہوگا نا تو وہ اس سے ادا کریں اچھا ان کی اجازت سے ان کے بیٹے ان کے شہر دیگر افراد بھی دے سکتے ہیں اچھا اور اس میں زندہ اور مردہ ہونے کے کیا جیسے اگر کسی کے والد نہیں ہے یہ صرف زندہ افراد ہی کے لیے ہے اگر کسی کا والد فوت ہو گیا ہے نا بالغ بچے ہیں دادا زندہ ہے تو پھر شریعت یہ کہتی ہے کہ دادا کو چاہیے وہ پوتے اور پوتیاں جو نا بالغ ہیں ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کریں ایک سوال یہاں پر یہ ضرور ہے کہ یہ صدقہ فطر کی رقم کس کو دی جائے تو جس طرح زکاة کے باب میں مختلف اشخاص کا تعیون ہوتا ہے فقارا مساکین اور جو قرص کے اندر ڈوبے ہوئے لوگ ہیں تو بتایا گیا کہ ان ان کو آپ زکاة دیں گے تو جن کو زکاة دے سکتے ہیں ان کو صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں اور جن کو زکاة نہیں دے سکتے ان کو صدقہ فطر بھی نہیں دے سکتے مثال کے طور پر زکاة سید حضرات کو نہیں دے سکتے اپنے والدین کو نہیں دے سکتے اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے ہیں اسی طریقے سے میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے ہیں تو بالکل یہاں پر بھی یہ ہوگا کہ صدقہ فطر بھی ان تمام افراد کو نہیں دیا جائے گا جن کو زکاة دی جا سکتی ہے ان کو صدقہ فطر بھی دیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے بڑے اچھے سے ایکسپلین کر دیا مفتی وسیم صادق بندگی صاحب اور اسی سوال کے جواب کے ختم ہوتے ہی میں آپ کا شکریہ اس لئے بھی عدا کرنا چاہوں گا کہ پورے ماہ رمضان مختلف ایام میں آپ ہمارے ساتھ رہے اور ان موضوعات پہ آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ جو شاید دکھنے میں بہت ہمیں چھوٹے لگتے ہوں لیکن وہ چھوٹے موضوعات وہ چھوٹے مسائل بہت بڑے ہیں ان کی رہنمائی بہت ضروری ہے اور ان پہ آپ نے روشنی فرمائی پوری ٹیم کی طرف سابقہ ہم بہت شکریہ عدا کرنا چاہوں گا تو ابھی ایک بریک لے رہے ہیں بریک کے اس پر حاضر ہوں گے تو کشنگا بھی روح کریں گے نات بھی سنیں گے اور اس کے علاوہ اب کیونکہ رمضان رخصت ہوتا جا رہا ہے تو کیا تیاریاں اس وقت ہو رہی ہیں ملک بھر میں عید کی اس پہ بھی کریں گے بات تو ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ایک بر پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے کچھ ڈیولپمنٹ سے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے کراچی کا علاقہ ہے اورنگی ٹاؤن یہاں پہ مسلح ملزمان نے فائرنگ کر کے پھول فروش کو قتل کیا ہے بات کریں گے سما کے نمائندے شانواز قادری سے شانواز بتائیے دیکھیں میں اس پر اورنگی ٹاؤن چودہ نمبر پہ موجود ہوں جہاں آج ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے پھول کی دکان پر ایک شیئری کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا ہے قتل ہونے والے شخص کی شناک جو ہے وسیم کے نام سے کی گئی ہے اس پقام پر وسیم یہاں پر بیٹھا ہوا تھا تین ملزمان کی آئے اور اس نے جو ہے وسیم سے اس کا موبائل پھول مانگا یہاں کے جو اینی شائیدی نے وہ بتاتے ہیں کہ وسیم نے جو ہے مضاعمت نہیں کی ملزمان کی جانی سے فائر کیا گیا اور اس کو وسیم کو لگا اور وسیم جو ہے زخمی ہو کر گھر گیا تہاں ملزمان وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ وسیم دوران علاج اسپطال پہنچ کر دم توڑا ہے پولیس نے یہ بھی بتانا ہے کہ ملزمان وسیم سے لوٹ مار کرنے میں کامیاب نہیں رہے ہیں تہاں اب تک اس کے وسیم کے مضاعمت کے شواہد سامنے نہیں آسکے ہیں لیکن جو اہلے خانہ ہی کہتے ہیں کہ یہاں پر دکیتی کی وارداتیں پڑ گئی ہیں وسیم پھول کا کام کرتا تھا سوپ کے ٹائم اس کے پاس اتنے زیادہ پیسے موجود نہیں تھے تب یہ واقعہ پیش آیا ہے اس کے بعد یہاں پر پولیس کی نفری پہنچی ہے اس وقت یہاں پر کرائم سین یونٹ بھی موجود ہے یہاں پر شواہد اکھٹے کیا جا رہے ہیں پولیس کا یہی بتانا ہے کہ اطراف میں لگے سی سی ٹی وی فوٹیجز کو حاصل کیا جا رہا ہے ملزمان کی شناک تحال افتر نہیں ہو سکی ہے سوسناک واقعہ پیش آئے کراچی میں خیر آگے بڑھتے ہیں اور کل انشاءاللہ پاکستان بھر میں عید کے اجتماعات ہوں گے تو نماز عید کے لیے مختلف مساجد عیدگاہوں میں بڑے اجتماعات اور بڑے چھوٹے اجتماعات کا نقاط کیا جائے گا سب سے بڑا جو اجتماع ہوتا ہے کراچی کا وہ ہوگا نازمباد عیدگاہ گراؤنڈ میں نماز عید کے اوقات اکار کیا ہوں گے تیاریاں کہاں تک پہنچی ہیں اور ساتھ یہ بھی ایک بڑا اہم جز ہے کہ دو سال سے جو کرونا نے معاملات بگاڑ رکھے تھے اس بار جو ہیں وہ ما شاءاللہ سے فل سٹرنٹ میں نماز عدا کی جائے گی تو ہمارے نمائندے خیزر آزم ہمارے ساتھ موجود ہیں خیزر بتائیے کیا صورتحال ہے وہاں پہ اور تیاریاں اس وقت جاری ہیں جی منکل جس طرح آپ نے فیصل پات کی کہ گزشتہ سالوں میں جو کووٹ کی وجہ سے اجتماعات پر پابندی تھی لوگ جو ہے وہ سوشل ڈسٹینسی کا خیال رکھ رہے تھے جب ہم اعتقاف کی کوریج کر رہے تھے تو لوگوں کے سب سے زیادہ جذبات یہی تھی کہ دو سال تک وہ اجتماعی اعتقاف کرنے میں اس طرح سے پارٹیسپیٹ نہیں کر سکے جس طرح ہر سال کرتے تھے اس سال پر پور اعتقاف ہوا ہے اس وقت میں نازمہ بات عیدگا گراؤنڈ میں موجود ہوں جہاں پر عید الفطر کا سب سے بڑا اجتماع ہر سال ہوتا ہے منقض ہوتا ہے تو یہاں پر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں مفتی تقع عثمانی یہاں پر نماز عید پڑھاتے ہیں گزشتہ برس وہ طبیعت کی خرابی کے باعث نماز نہیں پڑھا سکے تھے تو اس سال امید کی جا رہی ہے کہ وہی امامت کریں گے اس کے علاوہ اگر یہاں پر جو ٹائم ہے وہ ساڑھے آٹھ بجے کا رکھا گیا ہے مگر جو سب سے پہلے نماز عید ادا کی جائے گی وہ مسجد ابو بکر بلوک این نازوباد میں ادا کی جائے گی پھر سبیل والی مسجد جو کہ نازوباد میں سچھے بج کے پانچ بجے پانچ منٹ پر نماز عید ادا کی جائے گی سبیل والی مسجد میں سوہ چھے بجے نماز عید ادا کی جائے گی اس کے علاوہ دیگر مقامات پر عید کے اجتماعات ہیں جن میں پولو گراؤنڈ ہے ٹی گراؤنڈ مسجد اقصہ فیڈرل بھی ایڈیا ہے وہاں پر مفتی منیب الرحمان نماز عید کی امامت کرتے ہیں تو وہاں پر بھی اجتماعات منقض کیے جائیں گے اس کے علاوہ دیفنس میں آئیشہ مسجد ہے وہاں پر بھی بڑا اجتماع منقض ہوتا ہے تو ہم آپ کو یہ اپ ڈیٹ کرتے چلیں کہ شہر کے مختلف مقامات پر فاروق آدم مدد نورت نازوباد ہے اس کے علاوہ جو مختلف علاقے ہیں وہاں پر جو بڑے بڑے اجتماعات کے حوالے سے جو اسپورٹس ہیں وہ کلیر کر لیے گئے ہیں تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور اس بار بھرپور طریقے سے نماز عید ادا کی جائے گی انشاءاللہ بہت شکریہ خضر آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے اور جیسے کہ ہم نے بھی اپنے اپتدائیے میں کہا خضر نے بھی یہی کہا کہ اس بار انشاءاللہ تعالی عید بھرپور طریقے سے نماز عدا کی جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ اجتماعات جو اخوت اور بھائچارے کا درست دیا جا رہا ہے اس ماہ رمضان میں اس دین اسلام میں اس کا بھرپور ہمیں مظاہرہ دیکھنے کو ملے گا خیر عید میں چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں جب بھی عید کی بات ہوتی ہے اور تراش خراست دنے سورنے کی بات ہوتی ہے تو خاتین جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں لیکن مرد جو ہیں اب وہ بھی کسی سے پیشے نہیں رہ رہے ہیں لاہور ہے لاہور کے سلونز پر کون کون پہنچ رہے ہیں اور کیا کیا کروا رہے ہیں یہ ذرا دیکھ لیتا ہے محمد علی رضا کے ریپورٹ میں ویسے تو کہا جاتا ہے کہ چھوٹی عید بچوں اور خواتین کی ہوتی ہے لیکن سجنے سورنے میں مرد بھی کسی سے کم نہیں عید پر شہریق شاپنگ اور دیگر معاملات کو نپٹانے کے بعد ہیڈریسر کا رخ کرتے ہیں سلون میں کوئی فشل کروا رہا ہے تو کوئی پسند دیدہ ہیر کٹ کے لیے ہدایہ آپ دے رہا ہے وقت کم اور مقابلہ سخت ہے کرونا کی پر بندیاں ختم ہونے سے اس عید پر سلونز کی رونکوں میں خوب اضافہ ہوا ہے الحمدللہ بڑی اس بار اچھی بات ہے کہ یہ کوئی نائنٹی کے بعد یہ پہلی عید ہے اور لوگ بڑے جو شخ روح سے کام کروا رہے ہیں ہمارے پاس کافی رش ہے اور فیشلز کٹنگ کیریٹین وغیرہ سٹیٹ ہر چیز لوگ کروا رہے ہیں عید کی خوشیوں میں گاکوں کا رش بڑھ جانے کی وجہ سے سلون مالکان کی بھی چاندی ہو رہی ہے عید پر وکھرے سویک کے لیے مرد حضرات بھی خوب جتن کر رہے ہیں کیونکہ سجنا سورنا ہمارا حق بھی تو ہے کیمرہ مہن عمر عظیم کے ساتھ محمد علی رضا سما لہور تو جب لہور کے نوجوان کر رہے ہیں تو کراچی کے کیسے پیچے اٹھیں گے کیسے تو کراچی کے نوجوان جو ہیں وہ بھی ان سلونز کا روح کر رہے ہیں اور کوئی فیشل کر رہا ہے تو کوئی مختلف ہیرسٹائل بنوارا ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ آخری دن ہے تو اپنی باری کا کوئی نہیں بہت سارے لوگ انتظار کر رہے ہیں زمزم صحیح نے ریپورٹ تیار کیا آپ کو دکھاتے ہیں ہنسوم بننے کی دھن لڑکوں کے سر پر سوار ہے مین سلونز میں رش لگا ہوا ہے کیا کچھ ہو رہا ہے ان آئینوں کے سامنے چل کر دیکھتے ہیں ہم کسی سے کم نہیں یہ کہنا ہے ان نوجوانوں کا جو عید کی تیاری کے لیے سلونز کا رخ کر رہے ہیں مین سلونز میں رش اتنا کہ دو دو گھنٹے تک اپنی باری کا انتظار کرنا پڑ رہا ہے میری سرپسیز جی فیشل کے لیے اس کے لیے ڈھائی گھنٹے کا ٹائم دیا ہے اور باقی کٹنگ کے لیے ڈھائی گھنٹے کا ٹائم ہے آدھے گھنٹے سے بیٹھا ہوا ہوں کہہ رہے کر باہر گئے تو پھر آپ کو دوبارہ دو ڈھائی گھنٹے بیٹھ کرنا پڑے گا تو اس لیے بیٹھے بیٹھ کر رہے ہیں نوجوان عید کے دن ہنسم نظر آنے کے لیے فیشل، مینیکیور، پیڈیکیور آئی بروز سمیت مختلف سروسز لے رہے ہیں عید کا چاند نظر آنے تک یہ نوجوان چاہتے ہیں خوب سے خوب نظر آئیں تاکہ عید کی خوشیاں دوبالا ہو جائیں خوبصورت نظر آنا صرف خواتین کا ہی نہیں بلکہ مردوں کا بھی حق ہے خوب سے خوبصورت نظر آنے کے لیے مرد حضرات برد پور جتن کر رہے ہیں کہ کسی طرح وہ بھی عید کا چاند بن جائیں کیامرمین سنہ اللہ کے ساتھ زمزم صحیح ساما کراچی تو اب عید کا چاند بنتے ہیں نہیں یہ تو ان کا چاند دیکھ کے بتائے گا خیر ہم آگے بڑھتے ہیں اور آپ دو دن سے دیکھ رہے ہوں گے کوئن کر جو ہیں میری وہ کہاں ہیں تو جہاں ایک جانب ہمارے تمام طرح نمائندے کراچی لور میں نکلے ہوئے تو وہ کیسے بیٹھ جائیں سکون سے تو مہک اسلم ہماری کوئن کر مہک کیسے ہیں آپ والیکم السلام فیصل میں بلکل ٹھیک آپ کو میری پوری ٹیم کو تیسوہ روزہ اور چاند رات بہت زیادہ مبارک اور بلکل آپ نے ٹھیکا کہ ٹک کے گھر میں ہم کیسے بیٹھ سکتے خواتین اور آج چاند رات ہے لہور میں میں موجود ہوں لیبرٹی مارکٹ میں شاپنگ کری تھی تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو یہاں کے ذرا مناظر دکھا جی جی دکھائیں دیکھا ابھی مغرب کی آزان ہونے میں بہت وقت ہے لیکن خواتین کا رش یہاں پر کافی زیادہ ہے مہندیاں لگ رہی ہیں چوڑیاں پہنی جا رہی ہیں اور اس کے علاوہ شاپنگ ہو رہی ہے یعنی آپ کو پتہ کہ خواتین کی شاپنگ ہے نا وہ عید کی صبح تک جاری رہتی ہے کوئی میچنگ چوڑی رہ جاتی ہے میچنگ نبٹا رہ جاتا ہے یا کچھ اور کوئی نہ کوئی چیز رہتی ضرور ہے تو میں بھی مارکٹ میں آئی میں نے سوچا کچھ شاپنگ کر لی جائے کراچی سے تو بہت شاپنگ کر کہتی جو رہ گئی تھی اب وہ لہور میں میں پولی کروں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پیچھے اس وقت جناب مہندیاں لگ رہی ہیں اور کچھ بحثوں مباحثہ بھی ہو رہا ہے جی کہ ایک ہاتھ کتنے پیسے نہیں اتنے پیسے دینے ہے جیسے ہی مغرب کی ازان ہوگی اس کے بعد اس مارکٹ میں رش اور ایون پورے ملک کی جتنے بھی مارکٹس ہیں وہاں پر رش کافی زیادہ ہو جائے گا زیادہ رون کے دیکھیں گے اور سب سے اچھی فیصل بات یہ ہے کہ یہ رون کے اسی طرح سے اگر قائم دائم رہے تو کیا بات ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ دو سالوں میں جب کوویڈ کا ٹائم تھا تو یہ رون کے ہمیں ویسی نظر نہیں آئی تھی پابندیاں تھی آپ ایک جگہ پر اکچھے نہیں ہو سکتے تھے لیکن شکر الحمدللہ کہ وہ محول نہیں ہے اب آپ اس طریقے سے چاند رات کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں جس طریقے سے ہمیشہ سے ہمارے ملک میں ہوتی آ رہی ہے لیکن ایک اور بڑی مزے کی چیز ہے جیسے ہی چاند رات آتی ہے تو یہ جو مہندیاں لگنے کے دام ہوتے ہیں چوڑیاں پہنانے کے دام ہوتے ہیں ڈوبٹے خریدنے ہو آپ نے یہ کوئی چیز میچنگ لینی ہو خصہ ہو جھوتی ہو کوئی کپڑے ہو تو یہ دام دگنے ہو جاتے ہیں یعنی آسمان پر چلے جاتے ہیں ابھی یہاں پر میری نظر میں رش اس لیے بھی تھوڑا کم ہے کیونکہ یہاں پر ہے جناب گرمی کافی گرمی کی وجہ سے لوگ باہر نہیں بھی نکل رہے لیکن آفٹر افطاری انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ یہ مارکٹ لاہور کی باقی مارکٹ ایون ملک بھر کی جتنی بھی مارکٹس ہیں وہاں پر اچھا خاصا رش ہوگا اور یہاں پر داد دینی پڑے گی مردوں کو جو بیچارے خواتین کے ساتھ آتے ہیں انتظار کرتے ہیں میں چاہوں گی میرے کیمرہ میں اگر دکھا سکے کہ خواتین تو مہندیاں لگانے میں مصروف ہے مردوں نے بچوں کو پکڑاوے ہیں جے بے اپنی ڈھیلی کر رہے ہیں پیسے دے رہے ہیں اور کیوں نہ دے ظاہری سی بات ہے ان کی خواتین کا حق ہے بھئی خوبصورت لگنا تو میرے جو میاں وہ بھی بیچارے انتظار کریں کہ کب میں گھر جاؤں گے وہ مجھے لے کے جائیں گے مہندی لگوانے کے لیے بڑا اچھا سا ایک محول بناوا ہے اور عید ایسے ہوتی ہی خواتین کی ہے کیونکہ مرد حضرات تو عید کی نماز پڑھ کے عیدیاں باندھ کے زیادہ دن سو جاتے ہیں یہ آپ نے کیا بات کی کہ عید جو ہے وہ ہوتی خواتین کی ہے کیوں ہوتی ہے خواتین کی یہ مطلب ہمارا دل نہیں ہے ہم عید نہ منائیں اور یہ کیا چیز ہے سیڈ کر دی کہ نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں ہو سکتا ہے کچھ لوگ نماز پڑھ کے نہیں سوتے ہوں ہو سکتا ہے کچھ لوگ لے کے چلے جاتے ہوں رشتہ داروں کے ہاں اپنی اپنی بیگمات کو کیونکہ دیکھیں ہمارے پورے ملک میں یوم سسرانہ دوسرا دن ہوتا ہے عید کا اید کے پہلے دن خواتین بیچاری کچن میں بھی موجود ہوتی ہیں رمضان میں بھی کچن میں موجود تھی آپ کے ساتھ ہی تھی وہاں سے کچن کا سیگمنٹ میں کرتی تھی تو رمضان ہماری جو خواتین ہیں وہ کچن میں سہری بھی بنا رہی ہوتی ہیں افتاری بھی بنا رہی ہوتی ہیں ساتھ ساتھ دعوتیں بھی نمٹا رہی ہوتی ہیں تو خواتین کو مکمل حق ہے خوبصورت لگنے کا خواتین کو مکمل حق ہے اید سیلیبریٹ کرنے کا مرد حضرات پہ سے تھوڑا سا مجھے کر ساتھ ہے کیونکہ ان کی جے پہ ڈھیلی ہو جاتی ہیں تو آج جو چاند رات کی رونکے ہیں جیسے جیسے دن دھلتا جائے گا جیسے سے رات ہوتی جائے گی آپ خود بھی وٹنس کر سکے کہ ملک بھر کی مکر جو ہیں وہاں پر ایک خوبصورت سا سما ہوگا ایک ایسا سما ہوگا جس کو سیلیبریٹ کرنے کے لئے تمام پاکستانی باہر ڈکھ لے ہوگے لیکن اگر یہاں پر بچے بھی موجود ہیں جو مہدی لگوا رہے ہیں چھوٹی چھوٹی بچیاں میں نے دیکھیں جو کہ اپنی اممہ سے زد کرتی نظر آ رہی ہیں جی کہ اس والے ہاتھ پہ بھی مہندی لگانی ہے اس والے ہاتھ پہ بھی مہندی لگوانی ہے تو بڑا مزے کا ایک محول بناوا ہے اور آئی ٹھنگ ہم بہت زیادہ ہمیں بلسنگ ہے یہ کہ ہم اس محول کو انجوائے کر رہے ہیں تو جناب جب میں یہاں سے فری ہو جاؤں گی تب میری تھوڑی سی میچنگ چوڑیاں رہ گئی ہیں وہ میں خریدوں گی اور مہندی لگواؤں گی ظاہر ہے اگر وہ ایک کے مہندی کے بغیر آپ کو پوری ٹیم آپ کو پوری ٹیم یہاں پہ وہ مبارک بات دے رہی ہے کیونکہ آپ تو جا چکی ہیں لہور تو اس لئے پوری ٹیم جتنے بھی ہمارے پی سی آر سے لے کے ہمارے کیمرمن تک سب 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 سن تو لیں آپ پوری بات تو سن لیں آپ کی طرف سے ایدی رہ گئی تسی گال تو سن لے ہو تسی گال تو سن لے ہو میری بات یہ ہے کہ آپ کو تمام کی تمام تر ٹیم پی سی آر سے لے کے کیمرمن تک اور سیٹ ڈیزائنر تک سب کہہ رہے ہیں اید مبارک لاہور سے ایدی لے گا یہ گا آپ کا بہت شکریہ مہیک اسلام اور آپ کو میری طرف سب اید مبارک جو وعدہ کیا ہوا تھا وہ ضرور پورا ہوگا don't worry about that تو مہیک جو ہیں وہ لاہور کی رونکہ آپ کو دکھا رہی تھی اور ہم بات کریں گے ہماری ڈش بھی جو ہے وہ تقریباً تیار ہو چکی ہے تو مٹھائی جو ہے وہ آپ گھر میں آدھے گھنٹے میں کیسے بنا سکتے ہیں اور ہلکا پھلکا فرائی کیسے کر سکتے ہیں بریک کے بعد بتائیں گے آپ کو بریک کے بعد بتائیں گے بریک لے رہے ہیں ہمارے ساتھ رہیے ایک با پھر آپ کو کہیں گے خوش شامدید اور سیدھا آپ کو جنگ لیے چلیں گے ہمارے نمائندے ارشد خان آپ کو ملوارے ہیں ایک ایسے ہیڈ ریسر سے آپ نے کتنے کیسی والے ہیڈ ریسر سے بال کٹ آئیں گے ایک دادہ دو لیکن کچھ لوگ آگا آگے بال کٹ رہے ہیں اور یہ بھائی صاحب بیس کیسیوں سے ایک بندے کے بال کٹ رہے ہیں دیکھئے عید کے موقع پر جہاں پر خواتین اپنے آپ کو سجن سوندے میں مصروف ہوتی ہیں وہیں پر جھنگ کے منڈے بھی کسی سے پیچھے نہیں نتنے ہیر سٹائل بنوانے کے لیے یہاں پہنچ گئے جہاں پر ہیر ڈریسر محمد کاشف نے ایک ساتھ بیس کنچوں کی مدد سے جدید سٹائل بنانے بنا کر لوگوں کو حیران کر دیا ان کا دعویٰ ہے کہ یہ سٹائل زیادہ کنچوں کی مدد سے وہ ملکی سطح پر اس کا ریکارڈ قائم کریں گے دیکھیں کتنے ٹیلینڈڈ لوگ ہیں ہمارے کیسے کیسے ریکارڈ قائم ہو رہے ہیں اور ویسے ہماری دش بھی پوری طریقے سے ریڈی ہو گئی ہے ہمارے پاس ٹائم کیونکہ تھوڑا سا کم تھا تو ہم نے اس کو سیٹ کرنے کے لیے رکھ دیا تھا تو ہم نے یہاں پر ایک پیس کٹ کر کے اس کو گانش کر دیا کریم سے پسٹاشوز اینڈ آلمنڈ سے ٹھیک ہے اس میں آپ جو ویرییشن کر سکتے ہیں فیوجن آپ کسی بھی ترہ کی کر سکتے ہیں آپ اس کو چوکلیٹ کے ساتھ بنا سکتے ہیں آپ اس کو وائٹ چوکلیٹ کے ساتھ بنا سکتے ہیں کسی بھی فلیور کے ساتھ آپ فیوجن کر سکتے ہیں اس کو میں نے اس کو بلکل بیسک بنایا ہے کنڈنسٹ ملک کے ساتھ صرف سمیہ میں نے مکس کی اینڈ دین اس کو سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا اور ہماری سر یہ ریڈی ہے ڈیش چالیں بہت زبردست اور بہت شکریہ آپ کا بھی کہ آپ رمضان مل تشریف لاتی رہیں اور بڑے مزے مزے کے پکوان آپ نے منائے اور ساتھ ہی جو ہماری ناتخہ احمد نان آپ کا بھی بہت شکریہ ہوں آپ تشریف لائیں ان تمام تر افراد کا بلواسطہ بلواسطہ جو اس ٹرانسمیشن سے وابستہ تھے ان کا بہت بہت شکریہ کہ وہ اس میں تشریف لاتے رہے مفتیان کرام ہماری کوشش رہی کہ پورا ماہ رمضان آپ کے سامنے وہ موضوعات رکھے جائیں کہ جو عام دنوں میں ہم سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں لیکن کیونکہ مفتیان کرام انہوں نے کافی انعاد فرمائی اور ہمیں ان سب پہ ان سارے پوائنٹس کو ہمیں ایکسپلین کیا اس کے علاوہ ڈالدہ سبروسو اور کوکاکولا ان تینوں کا ہمارے کچن میں اشتراک رہا ان تینوں کا ہمارے کچن میں سات رہا تو ان کا بھی بہت شکریہ خاص طور پر کوکاکولا جو کہ میجک لمحات ہیں یہی وہ ایام ہوتے ہیں یہی وہ دن ہوتے ہیں کہ جہاں پر ہم ایک ساتھ ہو کے بیٹھتے ہیں اور یہ ماجک مومنٹس انجوائے کرتے ہیں تو اور خاص طور پر میری کوئن کر مہک اسلام وہ یہاں موجود نہیں لیکن ان کی طرف سے بھی آپ کو بہت بہت ایڈوانس میں عید مبارک کیونکہ کل انشاءاللہ تعالی عید ہوگی میری طرف سے بھی میری پوری ٹیم کی طرف سے بھی ہمارے ایگزیکٹ پروڈوسر ایفان اللہ اور دیگر جتنی بھی ٹیم ہیں ان سب کی طرف سے آپ سب کو عید مبارک جتنی بھی ہمارے ٹیم ہیں ہیدر اور ارسلان اور رزا اور کیمرے پیرفان بھائی اور نیم بھائی ایتر میزی بھائی جن جن کبھی اس میں جو ہے وہ کار ہائے خیر رہا ان سب کا شکریہ اور ان سب کی طرف سے آپ کو جو ہماری ایکسٹرینڈڈ فیملی ہے ان کو جو رمضان گزر گیا بہت بہت مبارک ہو اور جو اب عید آ رہی ہے وہ بھی آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو عید تو آئے گی لیکن ہمیں یہ رمضان کے دن ہمیشہ یاد آتے رہیں گے اور ہم نے مختلف نادخانوں کو پورے رمضان مدعو کیا آج میں جسارت کر رہا ہوں کہ یہ رمضان جا رہا ہے اور رمضان جاتے جاتے ایک حدیعہ میں بھی پیش کروں تو اس دعا کے ساتھ کہ خدا تعالی ہم سب کو ایک بار پھر ماہ رمضان اگلے سال جو ہے وہ گزارنے کی اچھے طریقے سے توفیق عطا فرمائے بسم اللہ الرحیم مجھ میں ان کی سنا کا سلیقہ کہاں وہ شہدو جہاں وہ کہاں میں کہاں مجھ میں ان کی سنا کا سلیقہ کہاں وہ شہدو جہاں وہ کہاں میں کہاں ان کا مدہ آسرا خالقِ آسرا وہ رسولِ زمان وہ کہاں میں کہاں وہ مدینہ وہ مدینہ نگینہ ہے جو عرش کا وہ مدینہ بھرم جو بنا فرش کا وہ مدینہ بھرم جو بھرم جو بنا فرش کا وہ مدینہ جہاں رحمتِ بے کراں میں بھی پہنچوں وہاں وہ کہاں میں کہاں مجھ میں ان کی سنا کا ان کے دامن سے وابستہ میری نجات مجھے تطور تطور مجھے